ان قبائل کے درمیان پہلے جو اتحاد قائم تھا سیاسی مہازارائی کی وجہ سے وہ اتحاد رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا چنگیز خان کے دستوں کی یلغار کے سامنے اسلامی قوتیں جو پہلے ہی منتشر تھیں بے بس تکھائی دینے لگیں تویل عرصے تک منگولوں کی یلغار نے معاشرے اور تہذیب کے تانبانے کو منتشر کر کے رکھ دیا خورسان کا علاقہ جو اپنی خوبصورتی اور ذرخیزی کی وجہ سے مشہور تھا تباہ برباد ہو گیا یہاں کی آبادی کی اکثریت یا تو نقل مکانی کر گئی یا پھر حملہ آور دستوں کا شکار ہو گئی تین سو برس یا اس سے زائد عرصے تک منگولوں ترکوں اور بعد میں ازبکوں کے منظم دستوں نے افغانی باشندوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا ان حملوں سے متاثر ہو کر افغان ملک کے دیگر حصوں میں منتشر ہو گئے یا پھر انہیں ہندوستان کے علاقے میں دھکیل دیا گیا افغانوں نے سولمی صدی کے عوائل میں ازبکوں کو کوہ ہندو کش کے پیچھے کے علاقوں میں دھکیل دیا اور ازبکوں کے خالی کردہ علاقوں پر قابض ہو گئے اس صورتحال سے آبادی کے بڑے حصے پر اثرات مرتب ہوئے افغان میں تین قومیں آباد تھیں تاہم ان میں اسی بات پر مطابقت نہیں تھی نفسیات کردار اور بودوباش کے طور طریقوں میں ان قوموں میں تضاد تھا اور ہے ان میں ہزارہ تاجک اور افغان شامل ہیں ہزارہ نسل سے متعلق باشندوں کا تعلق منگولوں سے ہے یہ چنگیز خان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ درائے عاموں کے کنارے آباد ہیں تاجک افراد کی آمد سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تاجکوں یا افغانوں سے وہ سیاسی اور سماجی طور پر مل ملاپ رکھنا پسند نہیں کرتے یہ باشندے قندھار سے کابل جانے والی سڑک کے مغربی کنارے میں آباد ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں منگول چھٹی صدی ہجری میں آباد ہوئے تھے جہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہزارہ باشندے سخت جان قوی اور جفاکش ہیں اور ملک کے مختلف شعبوں کے لیے ملازمتوں اور محنت کشوں کی اکثریت انہی افراد سے لی جاتی ہے تاجک قبائل بھی تقریباً انہی اصاف کے مالک ہیں یہ درائے عاموں کے دونوں کناروں پر آباد ہیں یہ باشندے کھیتی باری کرتے اور چینی انہیں تحاکی کہتے ہیں یہ افراد اجتماعی طور پر زندگی بسر کرتے ہیں یہ قبائل تعلیم کے فوائد اور محضب دنیا کی سہولتوں سے بھی آشنا ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں ان کے گھروں میں اہد حاصر کی جدید سہولتیں بھی پائی جاتی ہیں انہیں بنیادی طور پر فرزند زمین کہا جاتا ہے اور یہ اس قدیم نسل کے باشندے ہیں جو اس ارازی کے مالک تھے غیر ملکی حملہ آوروں کی الغار سے یہ باشندے متاثر نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی کھیتی باری کا آبائی پیشہ برقرار رکھا جہاں کہیں بھی قابل کاشت زمین اور پانی موجود ہو یہ وہاں پائے جاتے ہیں انہیں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مثلا دکھان یا دہوار تاجک فارسی زبان بولتے ہیں فارسی زبان ان کی مادری زبان ہے یہ اجتماعی طور پر رہتے ہیں ان کا تعلق ایرانی آریا نسل سے ہے یہ اسلام کی روشنی سے بہرہ آور ہوئے اسلام قبول کیا یہ منگول اور ہزارہ قبائل سے الگ تھلگ رہتے ہیں تاہم مشترکہ مفادات کے خاطر افغان اور تاجک قبائل ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تاجک خود کو پہلے افغان بعد میں تاجک کہتے ہیں جہاں تک افغانوں کا تعلق ہے تو افغان اپنے خانہ بدوشی کے خسائل پر فخر کرتے ہیں وہ خود کو جنگ جو کہتے ہیں جبکہ دی قبائل ان کے اوصاف کو بربریت سے تعبیر دیتے ہیں تاجک پر امن شہری باشن تھے اسلام میں مذہبی اختلافات کی وجہ سے افغانوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں تاجک عام طور پر شیعہ عقائد پر کاربند ہیں ہزارہ بھی اسی عقیدے کے کاربند ہیں افغان سنی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے عقیدے پر سختی سے قائم رہنے والے ہیں جس وقت سلطان جلال الدین غزنی پہنچا تو اس وقت یہی جنگ جو افغان ہی غزنی میں آباد تھے تاجک اور ہزارہ نہیں تھے معرقین اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ منگول سلطان کے تعقب میں چلے آ رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ سلطان پر بے خبری میں حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو تتر بتر کر دیں اور ہو سکے تو اس سے زندہ گرفتار کر لیں یا مار ڈالیں اور لاش جنگیز خان کے پاس لے جائیں تاکہ سلطان کی طرف سے اتمنان ہو جائے معرقین مزید لکھتے ہیں کہ اسی لیے سلطان نے جلد از جلد غزنی پہنچنے کا احتمام کیا اور وہ 618 حجری بمطابق 1222 عیسوی کے آغاز میں وہاں پہنچ گیا معرقین مزید لکھتے ہیں کہ اہل شہر منگولوں کے حملوں کے باعث پہلے ہی ڈرے تھے خوفزدہ اور پریشان تھے اس لیے وہ سلطان کی آمد سے بہت خوش تھے چونکہ موسم سرما شروع ہو گیا اس لیے منگولوں کے حملے کا خطرہ نسبتاً کم ہو گیا تھا اسی دوران سلطان جلال الدین کو ایک تقویت بھی حاصل ہوئی اور وہ یہ کہ ایک افغان سالار جس کا نام سیف الدین اغراق خلجی تھا وہ ایک لشکر کے ساتھ سلطان سے آمنے لے اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے لشکر لے کر بلخ کا حاکم مزفر اغانیہ کا حاکم حسن قزلک بھی سلطان کے پاس پہنچ گئے اس طرح سلطان کو تقویت حاصل ہوئی ساتھ ہی افغانوں نے جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے اور خم ٹھونک کر دشمن کے سامنے آنے کی حمت اور جرت رکھتے تھے انہوں نے مکمل طور پر سلطان کا ساتھ دینے کا تحیہ کر لیا تھا غزنی میں قیام کے دوران ہی سلطان جلال الدین کو خبر ہوئی کہ منگولوں کے تین لشکر متحرک ہوئے ہیں ایک بربان شہر پر حملہ آور ہو کر اسے تباہی اور بربادی سے دوچار کرے گا دوسرا لشکر آگے بڑھ کر بامیان شہر کا محاصرہ کرے گا اور تیسرا لشکر ان دونوں لشکروں میں جہاں کہیں بھی کمزوری کے آثار پیدا ہوں گے وہاں پہنچ کر کامیابی کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے گا سلطان کو اپنے مخبروں سے یہ خبریں ملیں تو اس نے وقت ضائع نہیں کیا اسی وقت اس نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کیا جنانچہ سلطان کی طلبی پر نظام الدین، آرززوزنی، برغا خان عمر کافی اور دوسرے سالار سلطان کے پاس پہنچ گئے سلطان نے پہلے سب کا جائزہ لیا پھر مخبر جو خبریں لے کر آئے تھے ان کی تفصیل بداتے ہوئے سلطان اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمارے مخبروں کے مطابق اس وقت منگولوں کے تین لشکر متحرک ہیں اور چوتھا لشکر جو بہت بڑا ہے جس کی گنتی کا بھی کوئی شمار نہیں ہے وہ ابھی بہت شمال میں ہے اور اس کی لشکر کی کمانداری خود چنگیز خان کر رہا ہے اور تعلقان سے انہی علاقوں کا رخ کیے ہوئے ہیں جو تین لشکر ہمارے قرب و جوار میں متحرک ہونے والے ہیں ان میں سے ایک بروان شہر کی طرف بڑھ رہا ہے دوسرا بامیان شہر کا رخ کرے گا اور تیسرا لشکر درمیانی حصے میں رہے گا پہلے دو لشکروں میں جہاں کہیں بھی پسپائی اور کمزوری کے آثار نمودار ہوں گے تیسرا لشکر ان کی مدد کو پہنچے گا تاکہ منگول اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنا سکیں اب تم سب لوگ آپس میں صلاح مشورہ کر لو اور اتفاق رائے سے مجھے بتا دو کہ ہمیں کب اور کس سمت روانہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر انداز میں منگولوں سے نمٹتے ہوئے اپنے شہروں کی حفاظت کر سکیں میں جانتا ہوں ابھی تک ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں ہے کہ ہم خم ٹھونک کر منگولوں کے سارے لشکر کے سامنے سفارہ ہو جائیں لہٰذا ہمیں کہیں شبخون کہیں اچانک حملہ آور ہو کر منگولوں کو نقصان پہنچانا ہوگا اس وقت نظام الدین کی بات اور اس کا فیصلہ میرے شعور میں موجزن ہے کہ ہم نے فتح اور شکست کو بھول کر منگولوں کا قتل عام کرنا ہے تاکہ انہیں بتائیں کہ جس طرح انہیں اپنے لشکریوں کے مرنے کا صدمہ ہوتا ہے ایسا ہی صدمہ ہمیں بھی پہنچ چکا ہے اب آپ آپس میں صلاح مشورہ کرو اور جو بھی فیصلہ کرو وہ نظام الدین کو بتاؤ میں سمجھتا ہوں کہ نظام الدین ہمارا وہ سالار ہے جس کی منصوبہ بندی اکثر کامیاب رہی ہے اور کئی مواقع پر اس نے منگولوں کو شکستیں بھی دی لہٰذا تم صلاح مشورہ کر کے نظام الدین کو بتاؤ پھر میں نظام الدین سے بات کرتا ہوں سلطان کے ان احکامات کا اتباہ کرتے ہوئے سارے سالار آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے تھے نظام الدین بھی ان میں شامل تھا یا تک کہ خاموشی تاری ہو گئی پھر نظام الدین سلطان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم میں نہیں جانتا اس وقت آپ کی ذاتی رائے کیا ہے لیکن ہم سب نے مل کر جو منصوبہ بندی کی ہے میرے خیال میں اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو خدا بند قدوس نے چاہا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین دم لینے کے لیے رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا سلطان محترم ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئیں اور بروان شہر کا رخ کریں بروان کی طرف جو منگولوں کا لشکر بڑھ رہا ہے اس سے پہلے اس سے نمٹیں اس کے بعد بامیان کا رخ کریں مجھے امید ہے کہ بروان شہر کے نواح میں ہم منگولوں کے لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دوران ہو سکتا ہے تیسرا لشکر جسے دونوں لشکروں کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بھی پہنچے اگر وہ ہماری راہ میں حائل ہوتا ہے تو ہم اسے بھی انشاءاللہ کچلیں گے اور اسے کچل کر روند کر بامیان کی طرف بڑھیں گے اور اگر ہم نے بامیان کے نواح میں بھی منگولوں کے لشکر کو شکست دے دی تو اس کے دو فائدے ہوں گے دونوں بہت بڑے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لشکریوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ منگول ناقابل تسقیت نہیں ہے جس طرح انہوں نے ہمارے لشکریوں اور شہریوں کا قتل عام کیا ہے اسی طرح ان کا بھی قتل عام کیا جا سکتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اکثر شہروں اور قصبوں میں جو منگولوں کا خوف اور ڈر تاری ہے کسی حد تک کم ہو جائے گا ابھی لوگ منگولوں کے ڈر سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے لیکن یکے بعد دیگرے منگولوں کو ہم دو تین شکستیں دیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اپنے لوگ ہم سے تعاون کرنے لگیں گے اور وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم منگولوں کو شکست دے کر انہیں مار بھگانے کی حمت اور جرت رکھتے ہیں نظام الدین جب خاموش ہوا تب سلطان جلال الدین نے خوشی کا اظہار کیا اور اسی خوشی میں وہ اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس کے بعد دوسری منزل اور کسی دوسری مہم کا آغاز کریں گے جو فیصلہ تم نے کیا ہے میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں اب ایک ذاتی فیصلہ کرنا ہے اور وہ ذاتی فیصلہ نظام الدین سے مطالق ہے نظام الدین سارے سالار اور سارے لشکری جانتے ہیں کہ اولون تمہیں اور تم اولون کو پسند کرتے ہو اور دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ بھی کر چکے ہو اور بقول آرز زوزنی اور برگا خان تم دونوں کو برگا خان اور آرز زوزنی انہیں ایک دوسرے سے منصوب بھی کر دیا ہے نظام الدین میرے عزیز بھائی میں چاہتا ہوں کہ آج تمہاری اور اولون کی شادی کا احتمام کیا جائے اس کے بعد لشکر یہاں سے کوچھ کرے جب تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو پھر تم الہدہ خیموں میں کیوں رہتے ہو اولون تمہاری بیوی کے حیثیت سے رہے گی اس سلسلے میں میں نے الہدگی میں آرز زوزنی اور برگا خان سے بات کی تھی اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ تم دونوں شادی اس لیے نہیں کرتے ہو کہ جب بچے ہوں گے تو ان کو کون سمالے گا اس لیے کہ بقول تم دونوں کے تمہارا ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نظام الدین اللہ بڑا مہربان ہے میں جانتا ہوں نشاپور میں تمہارا بہت نقصان ہوا ہے تمہاری ماں نانی مامو اور ماموزاد مارے گئے ہیں یہاں تک کہتے کہتے سلطان جلال الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ بیچ میں نظام الدین بول اٹھا اور کہنے لگا سلطان محترم یہ ماں نانی مامو اور ماموزاد ہی نہیں مارے گئے بلکہ انگنت لوگوں کے رشتہ دار منگولوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں میں ہی نہیں ان علاقوں کے سارے لوگ دکھی ہیں کسی کا باپ کسی کی ماں کسی کی وہن کسی کا بھائی مرا اس لیے میں اپنے دکھ کو منفرد خیال نہیں کرتا جس طرح دوسرے مسلمانوں کو عذیت پہنچی ہے مجھے بھی پہنچی ہے اور جس طرح وہ اپنے سارے غموں کو برداشت کر رہے ہیں سلطان محترم مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا جہاں تک ٹھکانے کا تعلق ہے سلطان محترم ٹھکانہ میرا رب دینے والا ہے اور بہتر ٹھکانہ مہیا کرنے والا ہے آج اگر ہم خانہ بدوشی کے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں تو کل کو وہ ہمیں آسودگی کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی مہیا کر سکتا ہے رہی بات اولون سے شادی کرنے کی تو سلطان محترم دراصل بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں ہی چاہا تھا کہ اسے کسی محفوظ ٹھکانے میں رکھوں تاکہ وہ وہاں محفوظ رہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ چنگیز خان نے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو میری برگا خان اور اولون کی تلاش میں ہوں گے اور ہم تینوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے مجھے اس لیے قتل کیا جائے گا کہ میں نے منگولوں کے تین سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے کئی مواقع پر ان کے لشکریں ان کا قتل عام کیا ہے برگا خان کو اس لیے قتل کیا جائے گا کہ برگا خان پہلے سے چنگیز خان کے لشکر میں شامل تھا اسے چھوڑ کر میرے ساتھ مل گیا جہاں تک اولون کا تعلق ہے تو اس کا تعلق چونکہ منگولوں سے ہے اور منگولوں کے قانون کے مطابق جو بھی منگول اپنی قوم سے بغاوت اور روگردانی کرتا ہے یا انہیں چھوڑ کر دوسروں سے جامل تھا ہے ان کی رسومات کے مطابق اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے اس بنا پر چنگیز خان کے آدمی بڑی تیزی سے ہماری تلاش میں سرگردہ ہیں اور وہ کوئی موقع تلاش کریں گے کہ ہمیں گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے پیش کریں اس بنا پر نہ اولون الہدہ رہنا چاہتی ہے اور نہ میں خود اسے اپنے سے الہدہ رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر ایسا کیا تو منگول اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کا انجام بڑا عبرتناک بنائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تو سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر کہنے لگا نظام الدین میں جانتا ہوں اولون بڑی بہادر بڑی سابر اور استقلال رکھنے والی لڑکی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ بے پناہ انداز میں تمہیں بھی پسند کرتی ہے لہذا آج تم دونوں کی شادی کا احتمام کیا جائے وہ لشکر میں ہی رائے گی اسے کہیں علیہدہ نہیں رکھا جائے گا وہ جنگ کا بھی بہترین تجربہ رکھتی ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ جنگ اور امن دونوں صورتوں میں تمہارے پہلو بہ پہلو رہے اس بنا پر اس کی خواہش کو رد نہیں کیا جا سکتا رہی بات شادی کے بعد بچوں کو سمالنے کی تو نظام الدین میرا اللہ بڑا مہربان ہے وہ اس کا بھی کوئی سبب بنا دے گا اس سلسلے میں تمہیں اور اولون کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین رکا پھر سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے نظام الدین اور اولون کی شادی کا جو ذکر کیا ہے اس سے متعلق تم سب کا کیا خیال ہے سب سے پہلے آرز زوزنی بولا اور مسکراتے ہوئے پہلے اس نے ایک نگاہ نظام الدین پر ڈالی پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم اولون ہماری بہن ہے وہ بے پناہ حد تک نظام الدین کو پسند کرتی ہے لہٰذا آج اگر اس کی شادی نظام الدین سے کر دی جاتی ہے تو یہ مرحلہ ہم سب کے لیے خوشی اور تمانیت کا باعث ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے سلطان مسکرائیا پھر کہنے لگا اچھا سب جائیں شادی کا احتمام کریں نظام الدین تم یہیں بیٹھو پریز زوزنی تم جا کر اولون کو میرے پاس بھیجو اس کے ساتھ ہی سارے سالار وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھوڑی دیر بعد اولون سلطان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئی اور وہاں کھڑے ہی کھڑے کہنے لگی سلطان محترم کیا میں اندر آ سکتی ہوں سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظام الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر سلطان بڑی شفقت میں کہنے لگا اندر آو میری بہن تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تفکرات بھرے انداز میں اولون آگے بڑھ کر نظام الدین کے قریب بیٹھ گئی تھی پھر سلطان نے اولون کو مخاطب کیا اولون میری بہن تھوڑی دیر پہلے سارے سالار یہاں جمع تھے پہلے میں تمہیں تفصیل بتا دوں کہ ہم کیوں جمع تھے منگولوں کے تین لشکر اطراف اور اکناف میں سرگردہ ہیں ایک بروان شہر پر حملہ آور ہوگا دوسرا بامیان پر اور تیسرا لشکر ان دونوں لشکروں کے درمیان میں رہے گا اور یہ لشکر باقی دونوں لشکروں میں سے جس میں کمزوری کے آثار ہوں گے اس کی مدد کرے گا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا لشکر آج ہی یہاں سے بروان شہر کی طرف روانہ ہوگا اور حملہ آور منگولوں سے نمٹے گا روانگی سہلے ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور نظام الدین کی شادی کا احتمام کر دیا جائے دیکھو میری بہن آری زوزنی مجھے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا چکا ہے میں جانتا ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ سے وابسہ کر چکے ہو تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر تمہاری شادی کا احتمام کیا جائے تو کیا تمہیں احتراز تو نہیں ہے دیمے سے لہجے میں اولون مسکرائی پھر چند ثانیوں تک بڑے غور سے اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے نظام الدین کی طرف دیکھا نظام الدین کی نگاہیں اس وقت جھگی ہوئی تھی یہاں تک کہ اولون بولی اور کہنے لگی سلطان محترم جو فیصلہ نظام الدین کریں گے وہی میرے لئے آخری ہے سلطان بھی مسکرائی اور کہنے لگا میری بہن اگر یہ بات ہے تو آخری فیصلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک تم دونوں کی شادی کا احتمام کیا جائے گا تم نظام الدین کے خیمے میں منتقل ہوگی اور آج عشاء کی نماز کے بعد لشکر یہاں سے بروان شہر کی طرف کچھ کرے گا سلطان کے اس فیصلے کو اولون نے باقشی قبول کر لیا تھا چنانچہ اسی روز نظام الدین اور اولون کے نگاہ کا احتمام کر دیا گیا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد لشکر نے بروان شہر کی طرف کچھ کیا دوسری طرف منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر بروان شہر کا محاصرہ کر چکا تھا انہیں خبر ہو چکی تھی کہ سلطان جلال الدین ایک لشکر کے ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے بروان شہر کا رخ کر رہا ہے اور جب ان کے مخبروں نے انہیں خبر دی کہ سلطان کا لشکر قریب آگیا ہے تو انہوں نے بروان شہر کا محاصرہ ترک کر کے ایک کھلے میدان میں اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ جو ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس کی اور اس کے لشکر کی تھکاور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کی ابتدہ کر دی جائے اور سلطان کو شکست دے کر بروان کے نواح سے مار بھگایا جائے دوسری طرف سلطان بھی بڑی تیزی اور برقرفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا بروان پہنچا اور منگولوں کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ قائم کرنا شروع کر دیا لشکر کے ایک حصے کو مستعد کر دیا گیا تھا جس کی کمانداری نظام الدین کر رہا تھا تاکہ منگول اگر اچانک حملہ آور ہو کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو انہیں ناکام بنا دیا جائے دونوں لشکر جب اپنی صفحیں درست کرنے لگے تب منگولوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا اس موقع پر روڑے کو دوڑاتا ہوا نظام الدین سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم منگول اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کریں سلطان محترم ایک حصہ آپ اپنی کمانداری میں رکھیں اور عمر کافی آپ کے نائب کی حیثیت سے کام کریں دوسرا حصہ آرززوزنی کی کمانداری میں دیا جائے اور برغہ خان اس کے ساتھ کام کرے تیسرا لشکر میرے حوالے کر دیا جائے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں قیام کروں گا یعنی اپنے لشکر کے پیچھے رہوں گا منگول یہی خیال کریں گے کہ جس طرح انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اسی طرح ہم نے بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے سلطان محترم میں دیکھ چکا ہوں آپ بھی اندازہ لگا چکے ہیں کہ منگولوں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے اور ہمیں ان سے کسی طریقے اور دھنگ سے نمٹنا ہوگا منگول خوش ہوں گے کہ سلطان جو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر لے کر آئے ہیں اس کی تعداد بہت کم ہے لہذا وہ ہم پر غلبہ پا لیں گے چنانچہ جب آپ اور آرز زوزنی دشمن سے ٹکرائیں گے تو میں اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہی پیچھے حرکت میں آؤں گا اور ایک دم سے منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوں گا میرے ایسا کرنے سے منگول دو طرح کا رد عمل کریں گے پہلا یہ کہ وہ یہ خیال کریں گے کہ سلطان کو کمک پہنچ گئی ہے میرے حملہ آور ہونے سے دوسرا رد عمل ان کا یہ ہوگا کہ جب میں منگولوں کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوں گا تو ان کے پہلو کو یقیناً میں نقصان پہنچاؤں گا کئی صفوں کو الٹوں گا اس طرح ان میں ایک خلل اور افرہ تفریح پیدا ہوگی اور اس حصے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے منگول یقیناً اپنے وستی حصے سے کچھ لشکریوں کو پہلو کی طرف منتقل کر دیں گے اس تبدیلی سے منگولوں کے اندر بدنظمی سے ابرے گی اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے پوری قوت سے حملہ آور ہونا ہے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سلطان محترم یقیناً فتح ہماری اور شکست منگولوں کی ہوگی سلطان نے نظام الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا شنانچہ لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا دو حصوں کو سامنے رکھا گیا تیسرا حصہ جو نظام الدین کی کمانداری میں تھا وہ پڑاؤ اور لشکر کے بیچ کے حصے میں رکھا گیا تھا اس موقع پر اولون جو اب نظام الدین کی بیوی تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی لشکر کے پیچھے جانے کے بعد نظام الدین نے اولون کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اولون اگر تم کچھ کہتے کہتے نظام الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ مسکراتے ہوئے اولون کہنے لگی یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ اولون اگر تم برا نہ مانو تو پڑاؤ میں قیام کرو دیکھیں آپ میرے شوہر ہیں آپ کی ہر بات ماننا میرا فرض ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں جنگ اور امن دونوں صورتوں میں آپ کے ساتھ اور آپ کے پہلو بپہلو رہنے کا عظم کیے ہوئے تھی اور آپ نے میرے عظم کو تسلیم کیا تھا لہذا اس جنگ میں بھی میں آپ کے ساتھ منگولوں کے خلاف حصہ لوں گی ہاں اگر آپ میری تحفظ کے خاطر فکر مند ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ آپ فکر مندی کی حالت میں دشمن کے خلاف حرکت میں آئیں اس طرح آپ کی کارگزاری میں فرق آئے گا لہذا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں لشکر کے وسطی حصے میں رہ کر اپنا کام کروں گی اولون کے ان الفاظ سے نظام الدین مطمئن ہو گیا تھا اس کے بعد نظام الدین چونکا تھا اس لیے کہ منگولوں کے لشکر میں حملہ آور ہونے کے لیے شور و غوغہ اٹھا تھا منگولوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ سلطان جلال الدین کے لشکر پر بپری صداوں کے اندر نفرت اور رقوبت کی کشمکش خزان کے آنجلوں میں رقص کرتی عذیتناکیوں حلقہ در حلقہ خواہشوں کا خون چاٹتے قضاء کے بے عکس مناظر اور سرابوں کے جزیروں میں پھیلتے موت کے دھویں کے بادلوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے جوابی کا روائی کرتے ہوئے سلطان اور آرِ زوزنی بھی اپنے لشکر کے حسارِ ذات کی وسطوں میں سنناٹوں کو جوابی کا روائی کرتے ہوئے سلطان اور آرِ زوزنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ حسارِ ذات کی وسطوں میں سنناٹوں کو زخم زخم کر دینے والے پرحول حجر لمحوں سبر و عیسار کے مرحلوں میں عظمتوں اور رفتوں کے فسون غبار اور خون بھرے افق میں اپنی مہارت اپنی برتری قائم رکھنے والی حکمت اور دانش کے اروج اور موسموں کی کڑواہٹوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان